مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا اور وہ رسی سے لٹکا ہوا تھا یہ آدمی فائر پرگیٹ میں کام کرتا ہے ایک بیڑک میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ بچے کو بچاتے ہوئے ونڈو سے باہر چلانگ لگا دیتا ہے اور آگی ایک رسی سے لٹکا ہوا تھا اس سے پہلے لوگ اس کو بچاتے اس رسی میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ نیچے کر جاتا ہے اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور بچہ بھی اس کے اوپر بالکل صحیح ہوتا ہے اب وہ بچہ جلدی سے اٹھ کر بھاگ کر اپنے فیملی کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ آدمی بھی اٹھ کر اس بچے کے فیملی کے پاس جاتا ہے اب یہ آدمی اس بچے سے اس کا نام پوچھتا ہے مگر کوئی بھی اس کو جواب نہیں دیتا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو تب ہی اس کو پیچھے سے آواز آتی ہے کم کی اس کا نام کم تھا اور یہ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک لیڈی تھی وہ دونوں دور کھڑے دیکھ کر اس کو سمائل کر رہے تھے دراصل وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے کم جب دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی باڈی کو دیکھتا ہے اب کم کو سمجھ آتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور جس کم کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کم نہیں بلکہ اس کی سول ہے اب وہ لیڈی اور آدمی کم کے پاس آتے ہیں وہ لیڈی جب کم کا کارچک کرتی ہے تو وہ کم کو بتاتی ہے کہ تم ایک پیراغون ہو تمہاری سول ایک پیراغون ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے دراصل پیراغون کا مطلب یہ تھا کہ اس کی سول بہت ہی اچھی تھی اور اس نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور ساتھ ہی وہ کم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں ساتھ ٹرائلز میں سے گزرنا ہوگا اور یہ سب تمہیں 49 دیز کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اگر تم ان سب ٹرائلز کو پاس کر لیتے ہو تو تمہیں ایک دوسری بوڈی دی جائے گی یعنی کہ تم اس دنیا میں دوبارہ سے پیدا ہو سکتے ہو تم دوبارہ سے اس دنیا میں آ سکتے ہو یہ ساتھ ہکم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم لوگ انجلز ہیں یہ دراصل تین انجلز ہوتے ہیں دو انجلز دنیا میں آ کر انسانوں کی سول کو لے کر جاتے ہیں اور ان کا ایک انجل جو ان کا ہیڈ تھا وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر انسانوں کو دفنایا یا جلایا جاتا ہے اس لیڈی انجل کا نام سی تھا اور جو اس کے ساتھ تھا اس کا نام انجل بی تھا اور جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اس کا نام انجل اے تھا یعنی کہ ان تینوں گارڈین انجلز کا نام اے بی اور سی تھا لیکن کم ابھی بھی اپنے مرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ اپنی مدر سے ملنا چاہتا تھا تب ہی یہ دونوں اس کو کہتے ہیں کہ تم اب اس اردھ پر ادھر ادھر نہیں گھوم سکتے اور ساتھ ہی آسمان میں ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے یعنی کہ دوسری دنیا کا دروازہ اور وہ کم کی سول کو ساتھ لے جاتا ہے اور دوسرے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کم اب دوسری دنیا میں پہنچ گیا تھا وہاں پر کم کے جیسی اور بھی سولز تھی لیکن کم کا اس دنیا میں بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے کیونکہ کم کی سول ایک پیرا گون تھی یعنی کہ کم ایک انوزین تھا اور ان سب باتوں کو پروف کرنے کے لیے کم کو ساتھ الگ الگ ٹرائل سے گزرنا تھا اور یہاں پر تینوں انجل گارڈینز بھی اس کے ساتھ تھے اب سب سے پہلے کم کو ہیل آف مرڈر میں پیش کیا جاتا ہے یہاں پر ان لوگوں کو لایا جاتا تھا جو لوگ مرڈر کرتے تھے یا پھر جس کی وجہ سے کوئی انسان مر جاتا تھا کم جب نیچے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر بہت ہی زیادہ دہکتا ہوا لاوہ تھا اور اس لاوے میں لاکھوں ہزاروں سولز تھی جن کو وہاں پر پنشمنٹ دی گئی تھی پھر اس کے بعد کم کو گارڈ آف مرڈر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے گارڈ آف مرڈر کے دو ایمپلوئے تھے اب ان میں سے ایک ایمپلوئے کم کو بولتا ہے آج سے کئی سال پہلے ایک بیلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اور اس بیلڈنگ میں کم کا کولیک فس گیا تھا کہ مگر چاہتا تو اپنے کولیک کے جان کو بچا سکتا تھا مگر کم نے اپنی سیفٹی کو زیادہ پرفر کیا وہ وہاں سے چلا گیا جس کی وجہ سے اس کا کولیک مر گیا یہ سنتے ہی دوسرا ایمپلوئے بولتا ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے اور کم کو دہکتے ہوئے لاوے میں ڈال دینا چاہیے گارڈ آف مرڈر اپنے ایمپلوئے کو بولتے ہیں کہ تمہیں عزت سے بات کرنی چاہیے یہ سول ایک پیراغون ہے وہ ایمپلوئے کہتا ہے کہ کم کو زیادہ سے زیادہ پانس سال کی سزا تو دینی چاہیے تب ہی وہاں پر کارڈین انجل اے بولتے ہیں کہ آپ کو اس بات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ اس رات کیا ہوا تھا دراصل اس کا کولیک ایک پتھر کے نیچے بھس گیا تھا لیکن کم نے اس کو بچانے کی بہت زیادہ خوشش کی مگر اس کے باوجود کم اس کو نہیں بچا سکا تب ہی کم کو دوسری سائٹ سے آواز آئی اس کے کولیک نے کہا کہ تم اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تم جا کر اس انسان کی ہیلپ کرو کم اسی لیے دوسرے آدمی کو بچا کر وہاں سے لے گیا اس رات کم نے آٹھ لوگوں کو بچایا تھا اور کم اپنے کولیک کو بھی بچانا چاہتا تھا لیکن جب وہ اس کو بچانے جا رہا تھا تو ساتھ ہی وہاں پر بیلٹنگ گر گئی جس کی وجہ سے اس کے کولیک کے تیتھ ہو گئی یہ سب سننے کے بعد کہ کم بے قصور ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کم کو یہاں سے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر یہ چاروں بوٹ میں بیٹھ کر نیکس ٹرائل کے لیے نکل جاتے ہیں کم کا نیکس ٹرائل تھا گوڈ آف انڈولینز کے آگے یہاں پر ان لوگوں کا ٹرائل ہوتا تھا جو بہت ہی زیادہ آلسی ہوتے تھے جو اپنا کام بلکل بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا یا پھر اس انسان نے کس طرح زندگی گزاری تھی اب کم ان تینوں اینجل سے پوچھتا ہے کہ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو تب ہی گارڈینز آف انجل سی ان کو بتاتی ہے کہ کینگ یم مورا نے ان سے پرامیس کیا ہے کینگ یم راج نے ان سے یہ پرامیس کیا ہے کہ اگر ان لوگوں نے فورٹی نائن سولز کو دوبارہ ارد پر جانے میں مدد کی تو یہ لوگ بھی دوبارہ سے ارد پر جا سکتے ہیں لیکن فورٹی نائن ڈیز کے اندر اندر انہیں سب ٹرائلز کو پاس کرنا ہوگا یعنی کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو فورٹی نائن ڈیز کے اندر اندر انہیں سیون ٹرائلز کو پاس کروانا ہوگا یہ ہر انسان کے ساتھ نہیں تھا یہ کوئی سپیشل سولز کے ساتھ ہی تھا جو لوگ بہت ہی زیادہ انوزینڈ تھے اور انہوں نے اپنی لائف میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا یعنی کہ صرف پیراغون کے ساتھ تھا اور کیم بھی یہاں پر ایک پیراغون تھا اور کیم کا نمبر فورٹی ایٹ تھا حالانکہ کیم ارتھ پر دوبارہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ تینوں انجلز کہتے ہیں کہ اس بات کو تم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ صرف کینگی امراج ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اب یہ چاروں کے چاروں گارڈ آف انڈولینز کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کیم کا دوسرا ٹرائل تھا اور یہاں پر گارڈیس آف انڈولینز کو کیم کی زندگی کے سارے کام دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر دوسرے لوگوں کی چاند بچائی یہ دیکھ کر گارڈ آف انڈولینز بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں وہ کیم سے پوچھتی ہیں کہ یہ سب کام تم نے کیسے کیے کیم ان کو جواب دیتا ہے کہ یہ سب میں نے پیسے کے لیے کیا یہ سن کر گارڈ آف انڈولینز بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہیں وہ کیم سے پوچھتی ہیں اس کا مطلب پیسہ تمہارا گارڈ ہے وہ کیم سے کہتی ہیں کہ اس بات کی تمہیں تو سزا ملنی جائیے اب کیم پانی کے اوپر لکڑی کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا تھا اب وہ پیچھے پانی کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے تبھی کیم پیچھے ایک آب شار کی طرف دیکھتا ہے وہاں پر بہت زیادہ سولز ہوتی ہیں جن کو بہت ہی پوری طرح سے پانشمنٹ مل رہی تھی یہ دیکھ کر کیم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اب کیم وہاں پر گرنے والا تھا تبھی انجل اے اور انجل بی اس کو پانی میں گر کر روک لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیم نے اپنی ساری زندگی بہت زیادہ محنت کی اس نے کبھی بھی آرام نہیں کیا اور ہاں اگر اسے پیسے چاہیے تھے تو اس نے یہ سب اپنی مدر کے لیے کیا کیونکہ اس کی مدر بہت زیادہ بیمار تھی اور پیسے اس کو اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھانے کے لیے چاہیے تھے جب کارڈس یہ سب سنتی ہیں تو وہ کیم کو ماف کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیم کو پیسے ضرور چاہیے تھے لیکن اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے اور کیم اپنے دوسرے ٹرائل میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے یعنی کہ اب کیم نے دو ٹرائلز کو پاس کر لیا تھا اب یہ سب اپنے نیکس ٹرائل کے لیے نکل جاتے ہیں اور یہ ٹرائل تھا ہیل آف ڈس سیٹ یہاں پر ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی جو لوگ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے اب جب یہ راستے میں ہوتے ہیں تو یہاں پر ان پر کچھ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر تینوں انجل گارڈینز بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا انجل اے یہ بولتا ہے کہ ہو نہ ہو ارد پر کیم کی مردر یا اس کے بھائی کا پوری طرح سے مردر ہوا ہے اور ان کی سول اب بتلا لینا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے اگر ہم نے کیم کو ساتھ ٹرائلز کو پاس کروانا ہے تو مجھے ارد پر جانا ہوگا یہ سب دیکھنے کے لیے اب گارڈین انجل اے ارد پر چلا جاتا ہے اور باقی تو انجل بی اور سی کیم کو لے کر نیکس ٹرائل پر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر کیم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے جس کو لیگ کی پلٹنگ گر کر دیتھ ہو گئی تھی کیم اس کو نہیں بچا پایا وہ اس کے بیٹے کو اس کے فادر بن کر خط لکھتا تھا اور اس کے دیتھ کی خبر بھی کیم نے ان لوگوں سے چھپائی لیکن جب اس کے بیٹے کو یہ سچائی پتا چلی کہ اس کے فادر کی دیتھ ہو گئی ہے یہ سن کر اس کو بہت زیادہ برا لگا اور ساتھے ساتھ یہ بات اس نے اپنی مدر کو بھی نہیں بتائی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا دراصل کیم نے پندرہ سال پہلے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور وہ پندرہ سال میں اپنے گھر میں کبھی بھی نہیں گیا تھا یہاں پر کیم سے دونوں جھوٹ کی وجہ پوچھی جاتی ہے لیکن کیم کوئی بھی جواب نہیں دیتا تبھی وہاں پر کچھ بیلے آ کر کیم کو پکڑ لیتی ہیں اور اس کی زبان کارٹنے لگتی ہیں تبھی وہاں پر گارڈین انجل سی بولتی ہے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں مانا کہ کیم نے چھوٹے لیٹرز لکھے اور اس بات میں کیم کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا کیم یہ بات نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کالیک کے بیٹی کو یہ پتا چلے کہ اس کے فادر کی دیتھ ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی اور اس کو اپنی سٹڈی پر توجہ دینے کی ضرورت تھی تو ان لیٹرز کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور اس نے اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کیا اور جب وہ بڑی ہوئی تو اس کو سب کچھ پتا چل گیا اور کیم نے اپنی مدر کو چھوٹے لیٹرز اس لیے لکھے اس کی مدر بہت زیادہ بیمار تھی جب ان کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو اس کی مدر بہت جلدی ریکاور ہو گئی اس کا مطلب کیم نے چتنے بھی چھوٹ بولے تھے وہ اپنے لیے نہیں بولے تھے بلکہ دوسروں کے لیے بولے تھے تاکہ وہ لوگ خوش رہ سکیں یہ سب سننے کے بعد اب کیم پر چتنے بھی الزام لگے تھے وہ سب ہٹ جاتے ہیں اب یہ تینوں یہاں سے اپنے نیکس ٹرائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم ارتھ پر کارڈین اینجل اے کو دیکھتے ہیں اس کو کیم کے گھر جا کر پتا چلتا ہے کہ کیم کی مدر کی نہیں بلکہ کیم کے بھائی چھوٹے جم کی دیتھ ہو گئی ہے یہاں پر پکچر میں سے وہ اس کی سول کو باہر نکالتا ہے وہ اس سول سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری دیتھ کیسے ہوئی اور تمہاری دیتھ کی جگہ کہاں پر ہے لیکن کیم کے بھائی کی سول وہاں سے بھاگ جاتی ہے انجل اے اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ سول اس کے ہاتھ نہیں آتی اب انجل اے اپنی پاور سے اس بات کا پتا لگاتا ہے کہ کیسے کیم کے بھائی چھوٹے جم کی دیتھ ہوئی تھی انجل اے کو پاسٹ میں جا کر نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہ کیم کے بھائی چھوٹے جم اور اس کے دوست کو دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں مگر گلتی سے اس کے دوست کے گن چل جاتی ہے جم کا دوست اپنے سینئر کو بلانے جاتا ہے مگر جب تک وہ دونوں یہاں پر آتے ہیں جم کی دیتھ ہو جاتی ہے ان کا سینئر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے مگر جب وہ سوچتا ہے تو وہ جم کے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا یہ تمہاری ایک گلتی تھی اور جلد ہی ہمیں اس کی باڈی کو ٹھکانے لگانا ہوگا وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کیونکہ نیکس منت اس کا پروموشن تھا اور اگر اس کے سینئرز کو یہ سب کچھ پتا جل جاتا تو اس کا پروموشن رک جاتا اسی لیے اب وہ کم کے بھائی جم کو ایک جگہ پر جنگل میں دفنا دیتے ہیں اور کسی کو اس بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جم کو کہاں پر دفنایا گیا ہے پھر اگلے دن ملٹری کے لوگ جم کے گھر جاتے ہیں اور اس کی مدر سے کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اپنی ٹیوٹی چھوڑ کر چلا گیا ہے اگر وہ تمہیں کوئی کونٹیک کرنے کی کوشش کرے تو تم ضرور اس کے بارے میں ہمیں بتانا دراصل وہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے اب انجل اے نے جم کی سول کو ڈھونڈ لیا تھا وہ اس کو ایک بیلڈنگ کے ساتھ باند دیتے ہیں انجل اے اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں میرے ساتھ دوسری دنیا میں جانا ہوگا اور اگر تم میرے ساتھ دوسری دنیا میں نہیں گئے تو تمہارے بھائی کو کبھی بھی مافی نہیں ملے گی تو جم کہتا ہے کہ کونسا بھائی وہ بھائی جو ہمیں پندرہ سال پہلے چھوڑ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھائی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا میں اپنی موت کا ان لوگوں سے بدلہ لوں گا کیونکہ جس وقت ان لوگوں نے مجھے تفنایا تھا میں زندہ تھا اور ان لوگوں نے مجھے زندہ ہی تفنا دیا اور جب یہ سب باتیں گارڈین اینجل اے سنتا ہے تو اس کو اپنا پرانا پاس یاد آجاتا ہے جب وہ زندہ تھے اور وہ ایک انسان تھے اب گارڈین اینجل اے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہاں پر وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ اس کا دوست جس سے گلتی سے گولی چل گئی تھی وہ بہت زیادہ ٹرنک کر کر اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور وہ جم کی مدر کو ایک میپ دیتا ہے اس میپ میں ایک ریڈ کلر کا سپورٹ بھی تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر جم کو دفنایا گیا تھا اور وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ جم کا بہت اچھا دوست تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کو جم کی دیت کا پشتاوہ تھا اب وہ ایک سنسان جگہ پر جا کر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب یہ سب جم دیکھتا ہے تو اس سے دیکھا نہیں جاتا وہ گارڈین انجلے سے کہتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرو اس کو بچاؤ تب ہی گارڈین انجلے کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس دنیا میں مرنے اور جینے کا جو چکر ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے اس بات پر جم کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے دوست کی ہیلپ کرو اور تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں انجل ایک کو اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دوست کی ہیلپ کرنا پڑتی ہے اور وہ اس کی رسی کو کارٹ کر اس کی جان کو بچا لیتے ہیں دوسری طرف دوسری دنیا میں کم کو دکھایا جاتا ہے کہ ابھی تک اس نے تین ٹرائلز کو پاس کر لیا تھا اب اس کا چوتھا اور پانچھا ٹرائل تھا لیکن کم پر یہ دونوں ٹرائلز نہیں ہوتے یہ ٹرائل ہوتا ہے ہیل آف انجسٹس ہیل آف بیٹریل کا اس ٹرائل کا مطلب کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کے ساتھ برا کرنا تھا یہ دونوں ٹرائل کم پر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس نے اپنے پوری لائف میں ایسا کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا اب اس کا چھٹا ٹرائل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہیل آف وائلنس میں اب جب یہ تینوں ہیل آف وائلنس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کم پر عزاب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کم نے اپنے چھوٹے بھائی کو بہت پوری طرح مارا تھا جبکہ اس دن وہ بہت زیادہ بیمار بھی تھا اس بات کا کم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کے دونوں گارڈینز انجل بی اور سی کے پاس اس کا کوئی جواب تھا اب ہیل آف وائلنس اس کو سزا دیتے ہیں تب ہی گارڈین انجل بی اور سی گارڈین انجل اے سے بات کرتے ہیں جو کہ ارد پر تھے وہ بتاتے ہیں کہ کم کو سزا ہو رہی ہے گارڈین انجل اے ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ کے ڈیمانڈ کرو کہ فائنل میں ہی کم کا فیصلہ سنائے جائے اب یہ سن کر کارڈ آف وائلنس خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس بات کا یہ مطلب تھا اگر کم فائنل میں قصور وار ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ انجل گارڈین اے بی اور سی کو بھی سزا دی جائے گی یہاں سے یہ دونوں کم کو لے کر نیکس ٹرائل کی طرف بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف ارد پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انجل اے نے کم کے بھائی جیم کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا لیا تھا اور وہ بھی ایک اچھی سول بن گیا تھا وہیں دوسری دنیا میں کم کو دکھایا جاتا ہے جو اب اپنے فائنل ٹرائل پر تھا دو تینوں ایک ریکستان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کبھی یہاں پر انجل سی کم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے زچ میں اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کی تھی دراصل یہاں پر جو اس پر ٹرائل چلنا تھا وہ یہ تھا کہ پندرہ سال پہلے اس نے اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کی تھی کم کہتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا اور میری مدر بہت زیادہ بیمار تھی اور میں اپنی مدر کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اسی لیے میں اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے میں اپنی مدر کو ماروں گا پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو اور پھر خود مر جاؤں گا پر تب ہی جب میں اپنی مدر کو پیلو سے مارنے لگا تو میرے بھائی نے مجھے روک لیا اس بات پر میں نے اس کو وہاں پر بہت مارا اور وہ اس وقت بہت زیادہ بیمار بھی تھا لیکن اسے مارنے کے بعد میرے دل میں بہت زیادہ گلد تھا اس وجہ سے میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور اس وقت میں نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اپنی مدر اور اپنے بھائی کے لیے جیوں گا اور میں اپنی مدر سے صرف لیٹرز کے ذریعے بات کیا کرتا تھا وہی دوسری طرف اردھ پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیم کے بھائی جیم اور کارڈین اے اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر جیم کام کرتا تھا وہاں پر جیم اپنی مدر کو بھی دیکھتا ہے اس کی مدر کے پاس وہ میپ تھا جو اس کے دوست نے دیا تھا اس میپ میں اس لوکیشن کو سپورٹ کیا ہوتا ہے جہاں پر جیم کی ڈیڈ باڈی تھی جیم کا وہ سینئر جب وہ میپ دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ کر بری طرح سے ٹر جاتا ہے اور اس کی مدر کو دھکا بھی دیتا ہے جب جیم کی سولیے سب دیکھتی ہے تو وہاں پر وہ ایک بہت بڑا دفان لے آتی ہے اور وہ اپنے سینئر کو مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر وہ آسمان میں دیکھتا ہے اس کا بھائی ریت میں دھستا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جیم دنیا میں غلط کام کر رہا تھا اور جیم نے اپنے بھائی کو ماف بھی نہیں کیا تھا وہی پر دوسری دنیا میں جو آفٹر لائف کے بعد کی دنیا تھی وہاں پر ہمیں کیم کو دکھایا جاتا ہے جو اب کینگ آف یمراج کے سامنے کھڑا تھا اور یہ اب اس کا فائنل ٹرائل تھا اگر یہ اس ٹرائل میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے گا اب وہاں پر کیم کے گناہوں کو گنوایا جاتا ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ تم نے اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کی تھی تمہیں لگا کہ وہ سو رہی ہیں لیکن وہ اس وقت چھاگے ہوئی تھی اور مرنے کے لیے تیار تھی تا کہ اس کے بچے آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں اور اس کا بوچ انہیں نہ اٹھانا پڑے جب کیم کو یہ بات پتا چلتی ہے تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ یمراج سے کہتا ہے کہ مجھے سزا دو میں سزا کا حق دار ہوں اب یمراج کے لوگ جب کیم کو سزا سنانے لگتے ہیں تو وہی پر کیم کی مدر کی ایک تصویر بہت بڑی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس تصویر میں وہ کیم کے پاسٹ کو دیکھتے ہیں وہ پاسٹ میں اس کی مدر کے ڈریم کو دیکھتے ہیں جہاں پر کیم ان سے ملنے جاتا ہے اور کیم اپنی مدر کو ان کے ڈریم میں جا کر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کیم کی مدر اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے کبھی بھی نراز نہیں تھی میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا اس کا مطلب کیم کی مدر کے دل میں کوئی بھی شکایت نہیں تھی حالانکہ پندرہ سال سے وہ اپنی مدر سے نہیں ملا تھا مگر دن رات وہ صرف اپنی مدر اور اپنے بھائی کے لیے محنت کیا کرتا تھا تاکہ اس کا بھائی پڑھ سکے اور اس کی مدر کا علاج ہو سکے اب یمراج کیم سے کہتا ہے اگر ارد پر انسانوں کو معاف کر دیا جائے تو اس دنیا میں وہ انسان سزا کا حق دار نہیں ہے کیم کے بھائی نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا اب کیم نے اپنے چھٹے اور ساتھویں ٹرائل کو بھی پاس کر لیا تھا یمراج کیم سے کہتا ہے اب تم ارد پر دوبارہ سے جا سکتے ہو کیم اینجل سی کا شکریہ دا کرتا ہے دوسری طرف ارد پر ہم کیم کے بھائی جم کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اینجل اے اور اینجل بی بھی تھے اور ان کے ہاتھ میں اس کا کارڈ تھا اور یہ کارڈ ہوتا ہے پیراغون کا یعنی کہ اب کیم کا بھائی جم بھی ایک پیراغون تھا اب ان اینجلز کو اس فورٹی نائن سول کو ٹرائل سے پاس کروانا ہوگا یعنی کہ اس سول کو بھی ری برت کروانا ہوگا اور اس کے بعد ان سب کو بھی ری برت مل جائے گا اور مووی کے اینڈ میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے اب وہ تینوں اینجلز کیم کیم کے بھائی جم کو دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں اور اگر ان تینوں نے جم کو بھی فورٹی نائن ڈیز کے اندر اندر ٹرائل پاس کروا دیا تو ان لوگوں کا بھی ری برت ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس مووی کا یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی